شبی قدر کا دوسرا پارٹ ٹو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا مطلب جس کو عابد کہا جاتا تھا اس کی کیا بیسک پارمیلیٹیز تھیں تو مپسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ پذیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتے جو ایک ہزار ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کی مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اپراد کو یہ شبی قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس ہزار ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے خیرم من علک شہر کے طرف یہاں بھی اشارہ ہے گویا یہ عظیم لحمد بھی سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے صدقہ میں امت کو نصیب ہوئی اب پذیلت شبی قدر قرآن نے تو یہ بتا دیا ہے وید رسپیکٹو قرآن پذیلت شبی قدر یہ ہے کہ لیلت القادر خیر من علک شہر یہ شبی قدر جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب احادیث کے بارے میں احادیث کے طرف آتے ہیں کہ حدیث اس شبی قدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شبی قدر میں عجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کی سابقہ گناہ معاب کر دی جاتے ہیں صحیح البخاری کی حدیث ہے سیدنا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ یعنی من تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے ابزل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ یا وہ سارے خیر سے محروم رہا اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعاً محروم ہو یہ حدیث جو یہ سننی ابن ماجہ کی ہے ایک اور حدیث حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم قدر کے پزائلت بیان کرتے ہوئے فرمایا شب قدر کو جبرائیلی امین پریشتوں کی جرمت میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لئے دعائی مخفرت کرتے ہیں جو کڑے بیٹے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو ایک بات ہی بھی ہے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا اتنی اہم اور بابر کا طرح کہ مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئے ان میں سے چند ایک طرح میں بیان کرتا ہوں نمبر ایک دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم آزم جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے دو نمبر اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو صرف اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا ذوق عبادت میں دوام کے خاطر اس کو اشکارہ نہیں کیا گیا اگر کسی مجبوری کے وجہ سے کسی انسان کو وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا زالہ ممکن نہ ہوتا چار نمبر اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کے رات کے عوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے اس لئے رات متعائن نہ پرمائی تاکہ اس کے تلاش میں متعدد رات عباد میں گزارے عدم تعیون کے وجہ سے گناہگاروں پر شب قد بھی ہے کیونکہ اگر علم کے بوجود اس رات میں گناہ سردد ہوتا تو اس سے لیلت القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا اب یہ بات صرف ایک جگڑے کے وجہ سے شب قدر سے محرومی کا سبب بنا اس کو ذرا تچ دیتے ہیں ایک نہایت اہم وجہ اس کی مخفی کر دینے کا جگڑا بھی ہے عزرت عبادہ بن سامی ترزی اللہ تعاملہ سے منقول ہے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے امن پیاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعیون کے بارے میں اپنی امت کو اگاہ پرما دے کہ یہ پلا رات ہے لیکن دو آدمیوں کی جگڑے کے وجہ سے بتانے سے منع پرما دیا روایت کے الفاظ یوں ہے ایک مرتبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعیون کے بارے میں اگاہ کرنے کے لئے گھر سے باہر تشریف لیا لیکن راستے میں دو آدمی اپس میں جگڑ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا مگر پلا پلا کی لڑائی کے وجہ سے اس کا تعیون اٹھا لیا گیا صحیح البخاری ہے اب کچھ اندازیں کچھ احادیثیں اس بارے میں شب قدر کے تعیون کے بارے میں تقریبا پچاس اقوال ہیں ان میں سے دو اقوال نہایت قابل توجہ ہیں رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے تاقراتوں میں سے ایک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا لیلت القدر کو رمضان کی آخری عشرہ کے تاقراتوں میں تلاش کرو صحیح البخاری کی حدیث ہے دوسرا قول رمضان المبارک کی ستائیس وی شب قدر ہے جنبور علماء اسلام کی یہی رائے ہے امام قرطب رحمہ اللہ برماتے ہیں علماء کاشب قدر کے تایون کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اکثریت کے رائے یہ ہے کہ لیلت القدر ستاویس وی شب ہے تفسیر القرطب اب اس شب کے بارے میں اور بھی کچھ جو ہے نا بزرگان دین کچھ صاحب اکرام کے رائے ہیں وہ بھی ساتھ میں جان لیتے ہیں علامہ علوسی رحم اللہ لکھتے ہیں علماء کے اکثریت کے رائے یہ ہے کہ تاقراتوں میں سے ستاویس وی ہیں روح المانی ترجمہ دو قرآن حضرت عبداللہ بن عباس اور قاری قرآن حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہیں حضرت زوبن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبی بن قاب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پا لے گا حضرت ابن عبی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر پرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری راتوں میں سے ہے اور وہ ستائیسوی رات ہے لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ پقط ان ہی راتوں کو ہی نہ جاگے بلکہ پورا سال عبادت کرے اور اس کے بعد حل اٹھا کر کہا کہ وہ رات ستائیسوی ہی ہے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے پرمایا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامات بیان پرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے اس بارے میں ایک اور قول بھی ہے سیدنا پاروقعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شب قدر کے تعیون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پرمایا اللہ تعالیٰ کو تاق عدد پسند ہے اور تاق عددوں میں سے بھی سات کے عدد کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کی تخلیق میں سات کے عدد کو نمائع کیا ہے مثلا سات آسمان سات زمین ہفتہ کی دن سات تواب کے چکر سات وغیرہ تو مطلب اس میں بھی ستہ ویس وی شب کی طرف اشارہ ہے اب یہ بات کہ اگر کوئی اس کو پالے تو کیا کرنا چاہئے تو یہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جب کسی کو عشقارہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں اللہمہ انکا عفون کریم تحب العاف فعف عنی اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند پر مانے والا ہے پس مجھے بھی معاف کر دے بس یہی کچھ باتیں تھی ایک تو یہ کہ بھئی اللہ نے ہمیں بہت ہی عجیب و غریب درجات اس میں دینے کا وعدہ کیا ہے یعنی ایک بندہ ایک رات کی عبادت کر لے تو وہ تریسی سال چار ماہ کے دن کے برابر عبادت کے برابر ہوگا تو یہ ایک بہت ہی بڑا بونس ہے اور تعیون اس رات کا بعض علماء کیتے ہیں کہ یہ ہر اور رمضان میں یہ رات گھومتے رہتے ہیں مطلب کبھی اکیس کو ہوتی ہے کبھی تیس کو کبھی پچیس کو کبھی ستائیس وی کو تو کبھی انتیس وی کو تو غرستاق راتیں جو ہیں نا وہ اسی میں اس کو گھونڈنا چاہیے یہ اتقاب بھی اس لے کیا جاتا ہے کہ یہ پورے دس رات بندہ عبادت میں گزار لے تو ضروری بات ہے کہ آپ اس کو پھا لگی تو کوشش کر لینے چاہیے جب بھی یہ مقاہات آئے تو کچھ نہ کچھ عبادت کا حصہ اس میں ہمیں ڈالنا چاہیے کہ رب کے ہامن حضور ہو جزاکم اللہ خیر